نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اصول به اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور ان کا خاندانی نام عبدالشمس بتایا کیا ہے نام عمر اور خاندانی نام عبدالشمس بتایا کیا ہے کنیت ابو حریرہ اور اس حوالے سے ابو حریرہ کیونکہ بچپن ہی سے ان کو ان کی ایک پالتو بلی اور وہ بلی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس حوالے سے ابو حریرہ ان کا نام ان کا کنیت جو ہے وہ مشہور ہوئی اور بلکہ اصل نام سے کنیت زیادہ مشہور ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ان کو پیار سے اور محبت سے ابو ہر کہہ کر پکارتے تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان اپنی اس اصل کنیت کی بجائے ابو ہر کہہ کر پکارے جانا زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے تھے سلسلہ نصر عمر بن عامر بن عبد زیشراہ بن طریف بن غیاس بن لحیہ بن سعاد بن سالبہ بن سلیم بن فحم بن غنم بن دوس دوسی قبیلے سے تعلق تھا دوسی قبیلے کے حوالے سے حضرت طفیل بن عمر بن دوسی کا واقعہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اور کیسے حضرت طفیل نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر دین سیکھ کر مکہ سے اپنے دوسی قبیلے کی طرف واپس گئے اور ان کو دعوت اور تبلیغ کا معاملہ کرتے رہے حضرت طفیل بن عمر بن دوسی کی دعوت پر اسلام قبول کیا دیکھ لیجئے دعوت اور تبلیغ کتنی بڑی چیز ہیں اور دعوت دینے والوں کی دعوت پر کوئی لبائک کہنے والا بس اوقات اس دائی سے کتنا آکے نکل جاتا ہے دعوت دیا کریں ہر سے شوق سے رضا سے رغبت سے پورے اخلاص سے اور اس دعا سے کہ اللہ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کو لبائک کہنے ان کو ماننے ان کو عمل کرنے اور اپنے اس عمل کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا ذریعہ بنا دے کیا پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ کیا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جو بعد میں سننے والا ہے وہ پہلے سننے والے سے زیادہ اچھی طرح سے اس کو رسپانڈ اور ریائٹ کرے اور حدیث ایسا ہی ہوتا ہے بس اوقات ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ تفیل بن عمرو دوسی بہت خدمات بہت قربانیاں بہت جہاد بہت سب کچھ دین کا لیکن جو جو عمل اور جو درجہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملا کتنا بڑا درجہ دعوت دینے والے اس مبلغ اس دین کی طرف مائل کرنے والے کی نہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کتنا بڑا صدقہ جاریہ حدیث کا خزانہ جو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے مجھ تک آپ تک امت تک پہنچا اس کا حجر کس کو جائے گا حضرت افیل بن عمرو دوسی کو بھی جائے گا اللہ ہمیں دعوت اور تبلیغ میں خلوص اخلاص اور تڑپ اور لگن عطا فرما دے اور اللہ ہم سے سننے والوں کو ہماری شہگردوں کو ہم سے ہم سے دین میں سبقت لے جانے والا بنا کر ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہمارے رب کی رضا اور ہماری نجات کا اور ہماری جنت کی حصول کا ذریعہ بنا دے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے صحابہ اکرام کے بعد اسلام قبول کیا تھا کتنے صحابہ اکرام صف میں پہلے صابقون الابلون پہلے بیت عقبہ اول ثانیہ والے پہلے مہاجرین ہجرت کر گئے انسان نے معاونت نصرت فرما دی سب کچھ ہو گیا and then after such a long time حضرت ابو حریرہ turns up and lands up in اسلام لیکن بساوقات بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں جب بھی دین میں داخل ہوں کوئی بڑی عمر میں آئے کوئی کسی زندگی کے دیر کے حصے میں آئے کبھی پریشان نہ ہو کیونکہ دین مایوسی کو پسند نہیں کرتا مایوسی ناؤمیدی قفر ہے گناہ ہے اللہ نے کیا کہا ان اللہ یکبرو زنوب جمعیہ اور جتنے بھی لیٹ آگئے آ تو گئے نا شکر کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں میں قرآن سے جوڑ گیا ہوں مجھے علم آگیا مجھے عمل کی توفیق ہو گئی ہے اور توبہ کا در کھل ہے توبہ کرنی ہے قسرہ سے کرنی ہے استفاہر کو معمول بنانا ہے اور رہا دن all the time crying and wailing and being upset کہ اب کیا ہوگا لوگ مجھ سے پہلے ہیں اتنے آگے ہیں نہیں مایوسی کفر ہے استغفار لازم ہے اور اللہ پر یقین کریں کہ اللہ معاف کر دے گا and move on تربیہ تسکیہ اسلام اور پھر اللہ سے لگاتا ہے استغفار کر کے جمنے اور استقامت کی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً چار سال زندگی گزارتے ہیں لیکن علم کا اتنا بڑا خزانہ تاخیر میں آنے کے باوجود پہلے آنے والوں سے آگے نکل گئے ایک تو اخلاص بہت زیادہ تھا عیسار اور قربانی بہت زیادہ تھی ساکرفائیس بہت زیادہ تھی پھر سب کو چھوڑ دیا تھا یاد رکھے گا جو شخص دیر میں آتا ہے وہ احساس ندامت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور یہ توبہ بھی تو اور استقبار بھی تو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ جو امارت ٹوٹ کے ڈیمولیش کرنے کے بعد جو نئی امارت بنتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے وزادہ بہتر ہوتی ہے اور یہی دیر میں آنے کا حساس جب انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے تو پھر دین کی امارت بڑی خوبصورت تعمیر ہوتی ہے یہی امارت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بہت سے پہلے آنے والوں سے زیادہ خوبصورت تھی اللہ ہمیں ماہیوسی سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ قصر سے استغفار تربیت تذکیہ اصلاح اور پھر دین مر استقامت اتا فرما اس کے بعد پھر سب کو چھوڑ دیا تھا کام کائچ دھندا پھر فل ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح جڑے رہتے تھے کیونکہ یہ احساس تھا نا کہ میں نے کھو دیا اپنی زندگی کا وقت کھونے پر رونے کی وجہے جو ہے اس کی قطر کرنا ہے اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید اور بہت سے ایسے ساتھی جو دیر میں آئے ان کے آگے نکل جانے کی ایک اور وجہ انہوں نے اپنی خدادات صلائیتوں کو پرکھا تھا جانچا تھا اور پھر اس کے بعد اسیس کیا تھا کہ میری کیا خدادات صلائیت the best ہے جس کو جب میں دین کی خاطر پیش کروں گا تو پھر دین کی معاون ہوگی اپنی دل پسند چیزیں اپنی top of the line صلائیت ہیں جب اللہ کی خاطر پیش کرو گے تو پھر نیکی آسان ہو جائے گی خالد بن ولید نے ایسے کیا i'm a born warrior میں سپاہ سالار ہوں میرے اندر جنگی صلائیتیں اس کو میں اسلام کیلئے پیش کروں گا اور پیش کی تو کیا ہوا سیف اللہ بن گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ریالیز کیا کہ میرے پاس حافظہ ہے مجھے اللہ نے اور میں آپ کو یہاں پر روک کے بتا دوں کوئی شخص بے صلائیت نہیں ہے اللہ نے ہر ایک کو ایک نہیں ٹھیر سی خدادات صلائیتیں دی ہوتی ہیں کسی کے پاس خوبصورت آواز ہے کسی کے پاس confidence ہے personality کا کسی کے پاس شخصیت کا روب اور وقار اور جمعوں ہے کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس دنیاوی علم ہے کوئی شخص بول بہت اچھا سکتا ہے کوئی شخص کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے کسی کے اندر شاہرانہ صلائیتیں کسی پر خدادات صلائیت ہے کہ اس کے پاس تحریر لکھنے کی صلائیت بہت ہے اپنی اپنی صلائیتوں کو اسیس کریں جو خدادات ہیں یا with the passage of time ہم نے اپنے اندر brush up کی ہیں تو اپنی خدادات صلائیتوں کو اپنی دنیاوی علم کو فن کو ہنر کو اسیس کیا کریں اب پھر جو آپ کو بہترین لگتا ہے the best لگتا ہے اس کو پیش کر دیا کریں اللہ بائک اللہ ہمہ اللہ بائک اللہ یہ خاصر ہے تو نے دی ہے اس کے عملی شکر کا طریقہ تیرے دین کی خدمت کیلئے پیش آئے پیش کر کے دیکھیں اللہ قبول کرے گا پھر اس کو رگڑے گا مانجے گا گرائنڈ کرے گا اپنے کام کا بنا کے پھر انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنائے گا پیش کر کے تو دیکھیں وہ میرے اور آپ کے گمان سے بڑھ کے اس کو قبول کرتا ہے اور میرے اور آپ کے گمان سے بڑھ کے اس سے دین کا کام لیتا ہے ارے خدادات صلاحیتوں کو دنیا کے لیے لگائیں گے تو وہ تو پھر اس سے کام میں نے اپنی صلاحیت کی مطابق لینا ہے لیکن جب خدادات صلاحیتوں کو اللہ کے کام کے لیے پیش کریں گے تو اس صلاحیت سے کام پھر اللہ نے لینا ہے کام میں لوں تو بہتر ہوگا نتیجہ یا کام میرا رب لے گا تو نتیجہ بہتر ہوگا دنیا کا نتیجہ بھی بہتر اور آخرت کا بھی بہتر اللہ ہم اس سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق ادا فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طفیل بن عبر الدوسی کی دعوت پر اسلام قبول کیا دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور جب عبدالشمز جہلیت کے لوگ انہیں عبدالشمز کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا آپ کی زیارت کا شرف ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نا کہ دور چہلیت کے جو نام صحابہ اکرام بتایا کرتے تھے آپ دریافت کرتے تھے اور پھر اگر وہ مناسب نہیں ہوتے تھے اقائد اور اسلام کے حوالے سے تو آپ ان کو بدلی کر دیتے تھے تو گویا نام کو تبدیل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نظر آتا ہے بس شرط ہے کہ اس کا مطلب ٹھیک نہ ہو نخوست کے لیے نہیں بدشگونی کے لیے نہیں صحقت اور بیماری کے معاملات کے لیے نہیں کس کے لیے اگر اس کا مطلب ٹھیک نہ ہو تو اس کو بدل دینا عبدالشمز شمز کا بندہ سورچاند ستاروں کی پوچھا نہیں یہ نام نہیں ہوگا ایک مسلمان کا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آن سے تمہارا نام عبدالرحمن ہوگا اور بہرحال کنیت چونکہ ابو خریرہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ابو ہر پکارتے تھے اور آپ کو پیار کس سے تھا اتنے دیر میں آنے والے کے ساتھ بھی آپ کو پیار آپ کے پیار کا پیمانہ اس شخص کی دین سے محبت علم سے شغف اور شوق تھا بعد میں آنے والے ہوں کبھی آپ نے اتنے کھلے بازوں اور اتنی خندہ پیشانی سے قبول کر کے اپنے ساتھ لگائے اور اپنا قرب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر سائے کی طرح رہے اپنا وقت جو ہے وہ وقف کر دیا ہر وقت مسجد میں رہتے تھے اور اصحاب سفا کے گروہ میں شامل ہوئے انہوں نے شادی بھی نہیں کہی ان کی ایک والدہ تھی اور والدہ جو ہے وہ بوڑی تھی اور پوری دھٹائی کے ساتھ اپنے شرک پر جمع ہوئی اور پلٹنے کو بھی تیار نہیں تھی بلکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بس آقات اپنی والدہ کو جب اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے تو وہ اتنی طلخ اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب ایسی نگوار اور گستخانہ باتیں کرتی تھی کہ زدبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دل جل جاتا تو کٹ جاتا ایک دن ہے اسے اپنی والدہ کے سامنے دین کی باتیں پیش کی اور قائل کرنے کی کوشش کی اس نے اتنی جلی کٹی اور اتنی طلخ باتیں کی کہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمتیں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب روتے ہوئے حاضر ہوئے تو پوچھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا اب ہو رہ رہا کیوں رو رہے ہو تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا درد دل بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو دین پیش کرتا ہوں وہ اس کے بدلے میں الٹی جلی کٹی باتیں سناتی ہے میرا دل دکھاتی ہے اور یہ باتیں مجھے بہت ناگوار ہوتی ایک تو اس کا قبول اسلام نہ کرنا اس کا شرک پر جملہ ناگوار ہوتے اوپر سے اس کی باتیں مجھے آج جلاتی اور کارتی خدا رہا آپ دعا کیجئے آپ میری ماں کے قبول اسلام کیلئے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو حریرہ کی والدہ کے قبول اسلام کی دعا کی اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ نے ادھر دعا کیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا تو مجھے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی اور میری والدہ اندر نہا رہی تھی اور میں گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور پھر جب اس نے کپڑے پہن لی تو اس نے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور مجھے دیکھتے ساری کیا کہا اشہدون لا الہ الا اللہ کس کی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کہ حق میں قبول ہوئی دل بدل گیا دین حق کے لیے ہدایت کے لیے قیمی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسنون دعائیں قبول ہوتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کے لیے بھی جو دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے جن کے لیے لانت جن کے لیے رحمت اللہ ہمیں رحمت والی دعاوں کی مستاق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الٹے پاؤں حاضر ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے دین کے اسلام کی قبولیت کی تذکرہ جو کیا اور پھر ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ حق پڑھ لیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے رہتے تھے میں پڑھتا چلتا ہے کہ قسرت سے درود بھی پڑھتے تھے اللہ کا بھی حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے طرف ترقیب دلوائی تو بہت زیادہ درود بھی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضرت ابو حریرہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ابو حریرہ کو قبول اسلام کی توفیق دی سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ابو حریرہ کو قرآن مجید کا علم دیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف بخشا تو یہ آپ کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہی تھی نا پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ صحابہ اکرام دو ساتھی اور موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگتے رہو تو حضرت ابو حریرہ سے پہلے دونوں ساتھیوں نے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں ساتھیوں والی بھی دعائیں کیے نہیں انہوں نے جو مانگا انہوں نے وہ بھی مانگا اور ساتھ حضرت ابو حریرہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو بھولے نہ جو بھولے نہ ہی نہیں مجھے اس کا حافظہ عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پر بھی آمین فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسین اور جوان ہیں نا یہ تم سے دعا میں سب کرتے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر جو آمین کہا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے ہم سنتے تھے اور ہمیں بات بھول جاتی تھی لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منوان الفاظ جو ہیں وہ یاد رہتے تھے تو ان کی والدہ کے حق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور ان کی اپنے حافظے کے حق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور بہت زیادہ خود بھی حدیث کا بہت زیادہ علم اور قرآن اور حدیث کے حفظ کا بہت زیادہ ذوق اور شوق اور طلب اور تڑپتی اور اپنے اردگے جو ساتھی ہیں نا ان کے بارے میں بھی بہت حریص ہوتے تھے کہ وہ بھی دن کی دین کا علم اور قرآن اور حدیث کا علم جو ہے اس کو بہت شوق اور شغف سے اس کی طرف لبکے تو ایک واقعہ مدینہ کی بستی میں آتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے تو لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہس رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم لوگ کتنے محروم ہو اور تم لوگ کتنے بے بس ہو کہ دیکھو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر باتوں میں اپنا وقت نکال رہے ہو اور تم جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ نہیں لے رہے ہو تو لوگوں نے اگدم سے حیرت سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز اچھا ہم جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ وہی کھڑے رہے اور یہ لوگ مسجد میں گئے اور جا کے دیکھا اور پھر واپس حضرت ابو حریرہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ مسجد سے ہو کر آئے وہاں تو کوئی میراز تقسیم نہیں ہو رہی تو حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ وہاں پہ لوگ عبادت نہیں کر رہے وہاں پہ لوگ قرآن پڑ پڑھا نہیں رہے تو یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز ہے اللہ یہ میراز ہمیں شوق اور شغف سے سمیٹنے کی توفیق اتا فرما اور اتنا زیادہ شوق اور اتنا زیادہ شغف قرآن اور قدیس کا علم اور فہم سمیٹنے اور سمونے کا کہ صرف وہ شوق شوق کی حد تک نہیں تھا وہ شوق جو تھا وہ زندگی کی لگن بن گیا تھا زندگی کا مقصد بن گیا تھا اور زندگی کا اڑنا بچھونا بن گیا تھا صرف وہ شوق شوق کی حد تک اور رغبت کی حق تک نہیں تھا وہ شوق کی وجہ سے پھر سب کچھ قربان کر دیا گھر بار جائدات وقت کاروبار دھندہ ذریعہ اماش سب کچھ چھوڑ کر وہ شوق کیلئے قربان کر کے پھر صفحہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے اور صبح و شام دین کا علم اور حدیث اور حد سنتوں کا علم سیکھتے اور یاد کرتے تھے اب یہ ظاہر ہے جب سب کچھ چھوڑ دیا تھا شوق کی کوئی قیمت تو ہے نہیں ہے اب جب صوق کے لئے سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ ہمیں ایسا صحیح شوق یہ تھا فرما دے صوق کے لئے جب سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو ظاہر ہے بشر ہے بھوک پیاس تو ساتھ ہی ہے نا صبح صفحہ نہ کچھ کماتے تھے نہ کچھ کھاتے تھے ہاں ان کے خدمت کے لئے کچھ قادم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں بھی خدمت پر ان کے معمور فرما دی تھی اور کھانا بھی مدینہ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آتا تھا لیکن بہرحال پھر بھی فاقہ اور تنگی تو تھی گھر نہیں تھا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اہل خانہ نہیں تھے بی بی بچے نہیں تھے تنگیاں تو تھی کوئی فکر ماش کا طریقہ نہیں تھا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن اتنی شدید بھوک تھی اور اتنا زیادہ طویل فاقہ تھا کہ میں بہوش اور بھوک صحیح تھا کہ میرے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے کہ میں مدینہ کی گلی میں کھڑا ہو گیا شدید بھوک ہے فاقہ ہے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گلی میں کھڑا ہو گیا اب عزت نفس بھی تھی مانگ بھی نہیں مانگنا بھی نہیں چاہتے سوال بھی نہیں کرنا چاہتے ایک وہ خودداری بھی ہے وہ بھی حدیث کا علمہ نا کہ بغیر وجہ کے حالکہ اتنی بڑی بچا ہے نا پھر بھی حاجت روائی کر کے ہاتھ نہیں پھیننا نہ چاہتے یہ مسکین ہوتا ہے نا شریف و نفس شریف و طبع شخص جو سوال نہیں کرتا حاجت کے باوجود کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلی میں کھڑا تھا حضرت ابو بکر صدیق گزرے اور میں نے ان سے کسی آیت کا مفہوم پوچھا اور مقصد کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی کانورسیشن کروں گا کوئی آیت کا مطلب پوچھا مجھے گھر لے کے جائیں گے تو کچھ کھلائیں پھلائیں گے اب بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان کا حرم سمجھ نہیں آیا آیت کا مفہوم سمجھا کہ رخصت خدا حافظ کر کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بخاری کی تفیل حدیث ہے کہ حضرت عمر ان کو اپنے گھر لے گئے حضرت عمر نے پورا وہ مسئلہ وہ آیت وہ تفسیر جو ان کے فہم میں تھی وہ سمجھائی اور پھر جب رخصت کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضر ہوئے آئے جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھی اور حضرت ابو حریرہ جو ہیں بالکل زرد ہوا رنگ نڈھال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے وہاں پہ دودھ کا پیالہ پیش کیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا تو میں نے سوچا کہ اس سے میرا کیا بنے گا کہ اللہ بھوک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا کہ اس سے میرا کیا بنے گا اور پھر وہی موجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی طور پر جب دیئے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو پیالہ تھما دیا آپ فرمایا کہ تم پیو تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم پہلے پیو کہتے ہیں میں پیتا جا رہا تھا پھر آپ فرما رہے تھے اور پیو میں نے پیا تو آپ نے فرمایا اور پیو اور آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور میں پیتا جا رہا تھا یہاں تھا کہ میرا پیٹ بھر گیا اور دودھ میں پیالے میں دودھ جو ہے وہ ابھی بھی موجود تھا تو لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہمان نوازی اور رسول اللہ سے پھر حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملا اور میں نے ان کو رودہ سنائی کہ میں نے آپ سے آیت کا مسئلہ جو ہے وہ تو اس لیے پوچھا تھا کہ آپ مجھے جائیں گے اگر مجھے کچھ کھلائیں پھلائیں گے اور الٹا آپ نے مجھے صرف آیت کا مطلب بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت پشیمان بھی ہوئے اور نادیم بھی ہوئے کہ ابو عریرہ تمہیں کھلانے پھلانے سے بہتر میرے لیے اور کیا تھا کہ مجھے تم نے بتایا ہو تو تمہیں تمہیں ضروری کھلا دیتا اور اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور عوضہ بھی دیا تھا حضرت مابیہ بن ابو سفیان جب مدینہ کے گورنر تھے تو تب عوضہ دیا گیا اس کے باوجود بہت سادگی سے اپنا کام کرتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تو تھے لیکن عبادت کا بہت قصر سے تمام کرتے تھے دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کی ایک تہائی عبادت میں صرف کرتے تھے اور ہمیں ان کے گھر کا معمول یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد جب انہوں نے نکاہ بھی کیا اور ان کی بیٹی بھی تھی تو ایک تہائی رات خود عبادت کرتے تھے پھر خود سونے لگتے تھے تو اپنی بیوی کو جگا دیتے تھے اور وہ پھر ایک تہائی عبادت کرتی تھی تو وہ سوتی تھی تو بیوی کو تاقید کی تھی کہ خود سونے لگو گی تو پھر بیٹی کو جگا دینا یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات میں ساری رات کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ قیام اللیل میں مصروف ضرور ہوتا تھا اللہ ہمیں وبا برکت گھر آنے بنا دے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم بتا چلتا ہے کہ در گزر کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حدیث کا علم تھا فہم تھا حدیث کی روایات کی اور لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں اور بس نہیں ان حدیث کے علم کے خزانے پر عملی طریقہ نظر آ رہے ایک سردانی لونڈی تھی اور سردانی لونڈی نے کیا کیا اس سے کوئی گستا کی ہوئی اس سے کوئی غلط کام ہوا تو ایک کوڑا اٹھایا اور جب کوڑا اٹھایا تو حدیث کی تعلیمات جو ہیں وہ یاد آئیں تو ہاتھ روک لیا اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر مجھے قیامت کے دن قصاص کا بدلے کا ہندیشہ نہ ہوتا نا تو آج میں تیرا خوب تیرا میں حساب کرتا اور خود وجہ پٹائی کرتا لیکن پھر ساتھ ہی کہا کہ اس وقت کچھ مال کی بھی ضروری تھی تو کہتے ہیں فوریل میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس وقت مجھے مال بھی چاہیے تو کیوں نہ میں اس کو بیچ کے مطلب یہ گستاک سی ہے اور کام نہیں کرتی تو کیوں نہ اس کو میں بیچ کے کوئی تھوڑی سی اپنی قیمت لے لوں لیکن پھر جب وہ خیال آیا تو پھر ساتھ ہی کہنے لگے جا میں نے تجھے اللہ کے لئے آزاد کیا تو صرف یہ نہیں کہ حدیث کا علم تھا فہم تھا اور حدیث کی روایات امت تک پہنچائی ہیں بلکہ اس حدیث کے علم پر عملی طور پر عمل بھی کیا اور اس کے نمونوں کو اپنایا پھر بیٹی کے ساتھ معاملہ کہ بیٹی نے ایک دن کہا کہ میری سہیلیاں مجھے یہ تانہ دیتی ہیں کہ آپ نے مجھے زیور نہیں بنا کے دیا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اپنی سہیلیوں سے کہہ دو کہ میری اببان جان جو ہیں وہ آگ کے انگاروں جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں مروان بن حکم نے ایک دن سو دینار دیئے کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مروان بن حکم نے سو دینار دیئے سارے کے سارے گریبوں مسکینوں اور تقسیم کر دی اگلے دن مروان بن حکم نے خادم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تو غلطی سے میں نے آپ کو بھیج دیئے تھے اب پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں وہ تو انہیں مجھے بھیجے تھے میں نے ٹکانے لگا دی میں نے گریبوں مسکینوں میں بھیج دی اب میں کیا کروں میں واپس کیسے گا پھر مروان بن حکم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے بھیجے تھے اور میں نے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی مروان بن حکم نے تصدیق کی کہ یہ غلط تو نہیں میان کر رہے ایسا ہی معاملہ پتا چلا اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے جب گھر سے نکل رہے ہوتے تھے تو ماں کو سلام بھی کرتے تھے ماں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی دعائیں بھی کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو پھر یہ سلام اور پھر ان دعاوں کے ساتھ پلٹتے تھے اور وہ بیٹے کو بھی ایک دفعہ ایک نوجوان کو اپنے باپ کے ساتھ بوڑے کے ساتھ دیکھا تو پوچھا یہ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے تو اس بیٹے نے گانا کہ یہ میرا باپ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کو تعقید کی تھی کہ دیکھو تو اس باپ کے ساتھ تین کام کرنا ایک اس کو نام لے کرنا پکارنا یعنی عطب کا صریحہ سکھایا اس کے آگے نہ چلنا اور میفل میں کبیز سے پہلے نہ بیٹھنا اور بہت زیادہ ہمیں دین کے حوالے سے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ علم بہت زیادہ اور بہت زیادہ ذوق و شوق بھی تھا علم کو سیکھنے کا وفات کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی انتقال جب ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ وسیعت کی تھی کہ میری تجہیز اور تکفین جو ہے وہ کیسے سنت کے وطابق کرنا اور میری میت کے اوپر کوئی خیمہ نصب نہ کرنا اور نہ کوئی جنازے کے پیچھے آگ لے کے چلے اور جنانہ لے جانے میں جلدی بھی کرنا اگر میں نیک ہوں گا تو میں اللہ سے جلدی ملوں گا اور میں بدقسمت ہوں گا تو تم اپنا بہت جلدی اتار دینا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وسیعت کی تکمیل بھی کی گئی پوری کی پوری اور حضرت بلید جو حاکم تھے مدینہ کے انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور حضرت ابن عمر ابو سعید خودری وہ بھی نماز جنازہ میں موجود تھے اور سیونٹی ایٹ سال کی عمر تھی جب انہوں نے وفات پائی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ہلیے کے حوالے سے کہ گندمی رنگ تھا کشادہ شانے تھے اور بڑے چمکیلے سفید دانت تھے اور آگے کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھی اور بال سیدھے تھے اور زرد رنگ کا خضاب فرماتے تھے جو حدیث کی تاقید بھی ہیں اور سادہ لباس پہنتے تھے کبھی کبھی کتان پہننا بھی ان سے ثابت ہے بہت صاحب فضل اور صاحب کمال اور علم کا بہت زیادہ شوق ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون خوش قسمت ہوگا جو آپ کی سپارش کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا قیامت کے دن کون خوش قسمت ہوگا جو سب سے زیادہ آپ کی سپارش کا مستحق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو حریرہ تمہارا حرس علل حدیث دیکھ کر میرا خیال ہے کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے عربی میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی حدیث سیکھتے تھے سب کچھ اس کے لئے قربان کیا تھا لوگوں کو بھی اس کی بہت زیادہ تاقید کرتے تھے حدیث کی تحریر کی کتابت کی بہت زیادہ حفظ تھا اور حدیث کی روایات بہت زیادہ ان کے حافظے میں بھی تھی اور اتنی زیادہ کثیر حدیث کو روایت کرتے تھے کہ بس اوقات لوگوں کو اس بات پر شک ہونے لگتا تھا کہ نعوذب اللہ یہ کچھ اپنے دل میں سے کچھ من گھڑت روایات بھی بنا لیتے ہیں یعنی اتنا حوالے کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے تھے کہ لوگوں کو شکوکو شبہات ہونے لگتے تھے کہ شاید یہ اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ کر رہے ہیں تو مروان بن حکم نے پھر ان کا امتحان لیا اور مروان بن حکم نے ان کو امتحان کیلئے بلایا اور ایک کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ کو جو حدیثیں یاد ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں اور یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے اور وہ جو کاتب تخت کے نیچے چھپا بیٹھا تھا وہ حدیثیں لکھ رہا تھا ایک سال ایسا کیا اور پھر اگلے سال پھر مروان نے بلکل وہی کام کیا اور پھر کہا کہ آپ اپنی حدیثیں بولے جس آرڈر میں جن روایات کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری کی ساری حدیثیں بیان کی تھی مطلب جو جو حدیثوں کے الفاظ حضرت ابو حریرہ نے بیان کیے تھے من و ان ویسے کے ویسے اگلے سال پھر ریپیٹ کیے یعنی کوئی اس میں اضافہ نہیں تھا الفاظ کا کوئی کمی بیشی نہیں تھی جیسی حدیث پچھلے سال بیان کی تھی بلکل وہی الفاظ ہو بہو الفاظ تھے تو یہ امتحان مروان بن حکم نہیں لیا اور حدیث کی اشارت میں بھی بہت زیادہ حساس تھے اگر ان کی مرویات کی مجموعی تعداد دیکھی جائے تو فائیو تھاؤزن تری ہنڈرڈ ان سیونٹی فور پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور ان میں سے تین سو پچیس متفقن علیہ ہیں اسی لئے جب ہم بخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر حدیث میں اگلی میں آ جاتا ہے اور پھر حضرت ابو حریرہ ہی سے مروی ہے بار بار اگر آپ دیکھیں تو بخاری میں بہت سی حدیث تین سو پچیس احادیث متفقن علیہ ہیں متفقن علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اور سیونٹی نائن بخاری میں ہیں اور نائنٹی تھری مسلم میں یعنی مفرد بخاری یعنی متفق علیہ کے علاوہ بخاری اور صرف مسلم میں بخاری میں سیونٹی نائن اور مسلم میں جو مفرد ہیں وہ نائنٹی تھری ہیں اور بہت زیادہ ان کے تلامزہ بھی ہیں تعلیم بھی دیتے تھے عربی زبان میں اور فارسی بھی جانتے تھے اور تورات کے بھی بہت سے مسائل سے واقع تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تقریباً چار سال فیضیاب ہوئے لیکن اس قلیل مدت میں جتنے بھی لمحات میسرائے لکاتار وہ حدیث اور سنت کا خزانہ جو ہے وہ سمیٹ دے رہے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ ان کی مزاج کے اندر خوف خدا تقوی اور آخرت کا خوف اور فکر بہت شدت سے نظر آتا ہے ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے بتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ کہ تلامزہ اور شاگیر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مخاطب تھے اور خطبہ دے رہے تھے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سنائیں تو صحابہ اکرام کو ساتھیوں کے جب حدیث سنانے لگے اور حدیث سنانا بھی شروع کیا تھا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر کہنے لگے کہ میں تم سے ایک حدیث میان کروں گا اور یہ کہاں اور پھر چیخ مار کے رونے لگے اور پھر بے ہوش ہو گئے تین چار پانچ دفعہ یہ بار بار جو ہے یہ معاملہ ہوتا رہا صحابہ اکرام نے ہوش دی سنبھالا کچھ ہوش میں آئے تو پھر حدیث سنائی وہ تین لوگوں کا مقدمہ جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شہید کا ایک صاحب مال کا اور ایک عالم کا اور عالم کا واقعہ بیان کرتے وقت پھر زاروں قطار روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں اپنے علم کے حوالے سے محاسبہ اور خوف خدا اور خشیت کی کیفیت اور اتنا علم اور اتنا زبردست تعلق بالخدیث ہونے کے باوجود قسرت سے عبادت اور ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ شب بیداری میں اقتہائی رات کبھی بیوی کبھی بیٹی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جاگتا رہتا تھا گھر میں اور ہر مہینے کے شروع میں تین روزیں رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی مہینے میں میری تعداد جو ہے وہ چھوٹ جائے اس کے علاوہ ایام بیعث کے روزوں کا بھی یہ تمام کرتے تھے لیکن آغاز مہینے کے میں تین روزیں محض اس لیے رکھ لیتے تھے کہ مہینے کا آغاز برکت کے ساتھ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری سفر کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے میرے مہینے کے اگلے کچھ روزیں جو ہیں وہ مؤخر ہوں یا چھوٹ جائیں تو میں اس مہینے میں روزوں سے محروم رہ جاؤں اور قسرت سے استغفار کرنا اللہ کے رستے میں قسرت سے خرچ کرنا اور حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑا ان کا طرح امتیاز نظر آتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آل سے بہت شدید محمد ہمیں وعدہ چلتا ہے کہ ایک دن حضرت ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور آپ بوسہ لے رہے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت کر تو بس اس دن کے بعد سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز سنا اور یہ دیکھا تو اس دن سے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دیکھتے تھے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی اور عمیر بن اسحاق وہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے ملے تو ان سے کیا کہا ان سے کہا کہ اپنے شکم پہ سے اپنے پیٹ پہ سے اپنا کرتا اٹھائیں اور مجھے وہ حصہ دکھائیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے اور حضرت حسن نے جب اپنا کرتا اٹھایا اور وہ جسم کا حصہ پیٹ کا دکھایا تو اسی جگہ پر بوسہ لے کر حضرت ابو حریرہ جو ہے نا وہ روتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے اور والدہ کی خدمت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ حق گوئی تھی بہت زیادہ غنی اور سادگی زندگی میں بہت زیادہ تھی اور فیاضی بہت عروج پڑتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم الحدیث کا شوق اور شغف اطاف فرمائے اللہ حدیث اور سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کی خاطر ہمیں اپنے اوقات اپنی صلاحیت اپنے تن من دھن کو تکلیفوں اور مشکتوں میں ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آل سے ان کے دین سے سچی محبت اطاف فرمائے اللہ ہمیں حق گوئی ہمیں فیاضی دلوں کی کشادگی اور عبادات کی خوشو اور خوزو کے آداب اور صدیقے سکھائیں ربنا لا تزی قلوبنا مرد ازہ دیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انا کانتا الوحب آمین سم آمین